جی سو السلام علیکم کیا آپ کی بھی کوئی بک ایمازون کنڈل ڈیکٹ پبلشنگ کے اکاؤنٹ کے اوپر جو بلک ہو گئی ہے اور آپ اس کو ان بلک کروانا چاہتے ہیں یا اس کے واؤٹ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اس کو ان بلک کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے تو اس کے ریلیٹڈ ہی یہ ویڈیو ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو میس نہیں کرنا میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ جو بک بلک ہو جاتی ہے اس کا کیا سلیوشن ہے کیا وہ بلک ہو سکتی ہے اس کے بعد ان بلک بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو یہی ہم اس ویڈیو کے اندر ڈیسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ٹیکنکل ٹی ایم لائپ کی اوپر نیو ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیلک کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ایمازون کنڈل کے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ تاکہ بہ آسانی پہنچ سکے اور ایمازون کے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بھی کورس سیکھنا چاہتے ہیں لو کنٹینٹ نو کنٹینٹ ہائی کنٹینٹ تو وہ سب میرے چینل کے اوپر پبلش ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی دیکھ کر اپنا لیگل طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہ ایک بوک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلوک ہے کنڈل ای بوک بلوک ہے ٹھیک ہے یہ ایک میں نے جو ہے نا ویب سائٹ اوپن کی ہے تو وہاں پر یہ جو ہے نا بوک کا میں جسٹ آپ کو دکھانے کے لیے یہ جو ہے نکالی ہے یہ دیکھ لیں یہ بلوک ہے جب آپ بوک اپنی ایماز پبلشنگ کے اندر جاتی ہے پھر وہ لائیو ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی بک جو بلاک ہونی ہوتی ہے وہ انرویو کے اندر ہی رہتی ہے کچھ دن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک میل آ جاتا ہے اس میں وہ آپ سے داکومیٹس لسن مانگتے ہیں کہ آپ نے جو بوک پبلش کی ہے اس کے ہمیں رائٹس دیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس وہ رائٹس کا لسنس ہوتا ہے تو آپ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ کی بک لائیو ہو جاتی ہے اگر نہیں کرتے تو بک کیس طرح بلاک ہو جاتی ہے تو اس کا کیا سلی ایمازون کے ڈی پی کی گائیڈ لائن کیا کہتی ہم یہی دیکھیں گی یہاں پر ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ایمازون کے ڈی پی کی گائیڈ لائن اوپن کھڑک آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو انا سا را پروسیس کیا ہے ایمازون کے ڈی پی آپ کو کیا کہتا ہے تو یہاں پر ہم کر لیتے ہیں جو ٹ kurz تک بک بنگالکن وogue ٹھیک ہے میں اس پر کلک کرتا ہم اور اس سائٹ کو اھن اوپن کرتے ہیں یہ تکر یہاں پر ایمازون کے ڈی پی کی کمیونٹی کی ایک جو اینا افشل سائٹ ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ وہ لوگ دیکھیں گے جن کے اکاؤنٹ بلوک ہوئے ہیں اور انہوں نے اپیل کیا ہے اور ان کی اپیل کے اوپر کیا ان کو جو اینا ایمازون کے ڈی پی نے ریسپونس کیا ہے یہی ہم دیکھیں گے اور اس سے آپ کو ایڈیاز ہو جائے گا کہ آپ کا جو اینا اکاؤنٹ جو بلوک ہوتا ہے کیا وہ اکاؤنٹ پھر دوبارہ سے ان بلوک ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی جو بلوک ہوتی ہے وہ دوبارہ سے ان بلوک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو وہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو شو ہو جاتی ہیں آپ خود اس ویب سائٹ کو جو اینا اوپن کر کے سائٹ کو یہاں پر نکال کر اس کو پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی یہ ایک ایڈی پی میمبر ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہماری طرح کا یہ ایک میمبر ہے جس نے یہ اپیل کیا ٹھیک ہے کس ڈیٹ کو کیا اگست ٹو دوزار بائیس کو ٹھیک ہے اس کا اکاؤنٹ بلاک ہوا اور اس نے یہاں پر یہ کویسٹن کیا ہے کے ڈی پی سے یہاں پر دیکھیں اس نے لکھا ہوا بھی ہے ہائی ایوری ون سام ون کین ہیلپ می ٹھیک ہے بیک آز ٹو بوکس ہیز بین بلوکڈ مائی احمدون کے ڈی پی اکاؤنٹ ٹھیک ہے آگے اس نے لکھا ہے فاردہ سپونس سسپینڈڈ اینڈ ترمینیشن مائی اکاؤنٹ ٹھیک ہے دا میل سام آف دا پارٹس ٹھیک ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈل ڈریکٹ پا بریشنگ اور نیچے اس کو یہ میل آئی ہے ٹھیک ہے یہی میل آپ کو بھی سیم آپ کے جو اینجی میل کے اوپر آتی ہے جب آپ کی بوک جو ہے نا ان رویو کے اندر ہوتی ہے اور آپ کو اس طرح کا جو ہے نا ایک میل آ جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ہیلو ڈرائنگ یور رویو آپ فاؤنڈ دا کور ٹیکس ٹھیک ہے کور ایمیجز اینڈ اس کے طریقے اس کا تو کور کا ایشو آیا ہے نا کچھ لوگوں کا مطلب ہے بک کے اندر ان کی وائلیشن ہوتی ہے ان کے کونٹینٹ کے اندر جو ہے نا وائلیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا جو ہے نا وہ میسج آ جاتا ہے لیکن ہوتا ہے اس طریقے سے لیکن اس جو میمبر کو جو میسج آیا ہے نا اس کے مطابق یہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جی انٹر ٹو دا فالوئنگ بکس ان دا وائلیشن آپ یور کونٹینٹس گائیڈ لائن ٹھیک ہے نیچے لکھا ہے یہ اس کی جو ہے نا پاپا پی کلرنگ بوک ہے کوئی ٹھیک ہے اور یہ اس کا آگے جو ہے نا مطلب ساب ٹائٹل اس نے میس یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ اس کا یہ آتھر نیم ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں تو یہ جو ہے نا اس کا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس نے نیچے اس کو سینڈ کی ہے یہ کے ڈی پی کو نیچے آپ کے ڈی پی کی طرف سے یہ دیکھیں جی ٹاپ کمپیٹیٹرز اس کا یہ جو ہے نا ایک مطلب کے یہ آیا ہے آنسر ٹھیک ہے یہ آنسر آپ ریڈ کا سکتے ہیں ایف یو ڈرا ٹریڈ مارکس ایمیج جور سیلس اینڈ ڈین ٹرائی ٹو سیل جہنی وہ کہا کہ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں ٹریڈ مارک کیسا چیک کرنا یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کورس کی اندر آپ کو بتائی ہوئی ہیں یہ ٹریڈ مارک کا ایشو ہوا ہے اس بک کے اوپر یہ جو اوپر اس کو مطلب اکاؤنٹ بھی ٹرمینیٹ ہوا ہے یہاں پر دیکھیں جی لکھا ٹریڈ مارک ایمیج اور سیلف ایف یو آیا دین ٹرائی ٹو سیل ٹھیک ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ٹریڈ مارک ایمیج یوز کی ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ٹریڈ مارک آپ نے ٹائٹل وغیرہ یوز کی آئے اور دین آپ نے اس پر سیل لینے کی ٹرائی کی ہے ٹھیک ہے اگر لکھا یو آر ٹیل ویلیٹ دا ٹریڈ مارک ان لیس ٹھیک ہے تو اس طریقے سے فونڈ آبا جو فلا فلا پروڈیکٹس یوزنگ دل لائک نیس اینڈ دا نیم آف دا کریکٹرز ٹھیک ہے یہ اس طرح کوئی اس کو میل آیا ہے ٹھیک ہے تو مین مقصد کیا یہاں پر جو مین مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس نے پیچر یوز کی ہے نا اس کے اندر ٹھیک ہے وہ پیچر جو ہے نا وہ مطلب کہ دولی کے ایٹ بھی پیچر ہو سکتی ہیں اس کے اندر بہت ساری ایشوز آ جاتا ہے لیکن جس کا مین جو ایشوز آیا ہے وہ ٹریڈ مارک کا آیا ہے ٹھیک ہے ٹریڈ مارک کا ہمیشہ جو ایشو آتا ہے وہ ایمیج کے اوپر آتا ہے یا پھر آپ کے ٹائٹل کے اوپر آتا ہے آپ کی کیورس جو ہوتے ہیں سیون ان کے اوپر آ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کوئس کے اندر چیک کرنا آپ کو بڑی ڈیٹیر کے ساتھ سکھائی ہوئی ہیں اور نیچے بھی یہاں پر دیکھیں جی اور بھی بہت سارے جو ہے نا یہاں پر بھی ایک یہ بندہ ہے ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی ایک ایشو آیا ہے تو اس نے نیچے جو ہے نا یہ پھر میل آیا ہے ٹھیک ہے سیمی میل میرے خیال میں یہ بھی ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں جی ڈیفرینٹس لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پر آ کر جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کو جو بک آپ کی بلوک ہوتی ہے نا ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے جو بک آپ کی بلوک ہو جاتی ہے اس کا کوئی solution نہیں ہے کہ آپ اس کو اوپن کروا سکتے ہیں ہاں ایک solution ہے جب آپ کی بک جو ہے نا interview کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو اس طرح کا میل آ جاتا ہے جس طرح کا اس بائی کو میل آیا ہے ٹھیک ہے اوپر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس طرح کا میل آپ کو آ جاتا ہے یہ تو ٹریڈ مارک کا ایشو آیا ہے نا تو یہ اس لیے جو نا بک فوراں انہوں نے بلاگ کر دی ہوگی لیکن جو آپ کے کونٹینٹ کے اندر ایشو آ جا ہوتا ہے جس کا جیسے نوول بکس ہوتی ہیں نون فکشن بکس ہوتی ہیں سٹوری ٹائپ بکس ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی کونٹینٹ کے اندر ایشو آ جاتا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کسی ویب سائٹ سے بکس لے کر اس کو پبلش کروا دیتے ہیں تو پھر آپ کو جو ایک میل آ جاتا ہے تو اس میل کے اندر وہ آپ سے لسنس مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لسنس آپ ان کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو آپ کی بک انرویو کے اندر اس وقت ہوتی ہے پھر آپ کی بک بلاک نہیں ہوتی ٹھیک ہے جب بک اس طریقے سے بلاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو بلاک کروانے کا کوئی سلیوشن نہیں ہے آپ بے شک اپنا یوٹیوب کے اوپر جتنی مرضی ویڈیو سرچ کر لیں ٹھیک ہے کوئی اس کا سلیوشن نہیں ہے کیونکہ جو ٹیم ہے وہ یہ صاف صاف کہتی ہے کہ جو بک بلاک ہو جاتی ہے وہ ان بلاک نہیں ہوتی ہم نے کھول ٹرائی کر کے دیکھا ہوا ہے سارا ایکسپیرینس ہے ہمارا تو وہ ان بلاک نہیں ہوتی تو اس لئے آپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اگر کوئی آپ کی بک بلاک ہو گئی ہے اور ابھی آپ کا اکاؤنٹ ٹرمینیٹ نہیں ہوا تو آپ نیکسٹ اپنا فوکس کریں کیورس کے اوپر فوکس کریں ٹریڈ مارک جو ہے وہ چیک کیا کریں اپنا ساری چیزیں میں نے اپنے کوئس کے اندر بتائی ہوئی ہیں اگر آپ کو نیو ہیں تو آپ کو نہیں پتا تو آپ میری پلی لیسٹ کے اندر جا کر چینل کی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں ان کو ریڈ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کر اپنا کام اچھے طریقے سیکھ کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے بیٹی ٹیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہی ہمارا ٹوپک تھا کہ آپ بک بلاک ہو جائے تو وہ ان بلاک ہو سکتی ہے تو میں نے آپ کو ساف سا بتا دیا وہ بک کبھی بھی ان بلاک نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں ٹھیک ہے اس لیے آپ نے کوئی بھی ویڈیو آپ اور دیکھیں گے تو سیم یہی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہوں گی تو اس لیے آپ اپنا جو اچھے طریقے سے کام کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی جو انا مسئلہ مسائل بعد میں نہ بنیں تو آپ ملتے ہیں جن ایکسٹ ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے اور آپ ان جو ہے نا اپ ڈیٹ سے اپ ڈیٹ رہے ہیں کہ ای ڈی پی کی تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل بنیں ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفیرنٹس کورس میرے چینل کے اوپر کے ڈیپ کے ریلیٹڈ ایمازون کے ریلیٹڈ اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی تو چلتے ہیں ہاں جی آپ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ